الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم والآلہی و صحابہی ادوائی محترم محتمید مومی اور میرے نہایت قابل حضر طریقی بھائیو جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی انسان بچارہ ہمیشہ سے امن و سکون کا متلاشی رہا ہے انسان کی تاریخ کو دیکھئے تاریخ کے اتار چوہاؤ کو دیکھئے اور انسان کی پریشانی کو استراب کو تنگی اور تشویش کو دیکھئے ہمیشہ سے وہ خوف سے دوچار ہے مسائب میں گھرا مشکلات میں گردتار ہے یہ انسان تاریخ یہ کہتی ہے تاریخ کا تسلسل کہتا ہے کہ ہر سمت دورتا ہے اس کی کوششیں بے سود اس کی صحیح لاحافظ ہر چہار طرف اس کو سراب ہی سراب نظر آتا ہے خاندان کی اکائی سے لے کر بین و نقوامی تنظیموں تک ہر جگہ بدگمانی ہے کھچاؤ ہے کشمکش ہے پسادن کا سما ہے توڑ پھوڑ ہے سراسینگی ہے بدمنی اور خلطشار ہے انقلاعوں کے بہنچان ہیں سلطنتیں اُبھرتی ہیں ہر سے غلط کی طرح مٹ جاتی ہیں خلصفے اور نگریات کی آویزش ہے ہر سو سادشوں کے جان بشے ہیں اور ہر طرف بارود بشا ہوا ہے انسان بچارہ حیران اور پریشان ہے سوالیہ نشان ہے بیچ چوراہے پر کھڑا کبھی ادھر اور کبھی ادھر تامک پنیاں مارتا ہے منزل کا پتہ نہیں پاتا ہے یہ انسان تہی دامن اور تہی دست ہے نفسیاتی الجھاؤ ہے جہاں اس کا وہ شکار ہے ذہنی سکون مفقود ہے اسی کا وہ بیمار ہے اس کے کردار میں تناقص ہے اس کے کردار میں تضاد ہے دورنگی اور پچرنگی ہے نوت خسوت خون خرارے میں مبتلا ہے ذن دمیر اور ذن بس یہی بہت کافی ہے کہ اسی کے لیے وہ باہم دست و غریبان ہے اخلاقی قدریں بھی پامان ہیں اور اعتقادات اور نظریات بھی تار سار ہیں انسان اور اس کی پوری تاریخ ایک وسیعہ تھارا ہے خوفار اور جان لیوہ آدھش جاری ہے کہیں نوابادیت اور حضریت کے درمیان لڑائی ہے کہیں کمیونزم اور سرمایہ داری کے مابین آدھش ہے کہیں جمہوریت اور آمریت کے درمیان کشمکش ہے کہیں فرد اور اجتماعیت کے مابین کشمکش ہے کہیں مغربیت اور مشرقیت کے درمیان یہ کشمکش ہے عدم اعتوازم کا سب شکار ہیں اعتدال کے دامن ہاتھ سے چھوٹا ہے اور انسان ہمیشہ سے زیادہ اپنے آپ کو بیبس پاتا ہے کوئی راہ نجات نہیں شش جہاد تاریکی کا سمندر ہے بے شک انسان ظالم اور جاہل ہے قرآن نے کہا بلکل ٹھیک کہا ہمیشہ کے لیے کہا ان سارے انسانوں کے لیے کہا کہ جو اس جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھوروں میں بہکتے رہیں جو اس ظلمت اور تاریکی میں جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے تام اس دنیا ماتے رہیں جہی وہ پس منذر ہے جہی وہ حالات ہیں یہی وہ کیفیات ہیں کہ ان کیفیات میں دعوت انبیاء گوشتی ہے اپنے رب کی طرف بلانے کی دعوت ساری پہنائیوں سے بھول بھولنیوں سے نجات پانے ساری دلدلوں میں دھسے ہوئے انسانوں کو نکال لیں اپنے رب سے ملانے کی دعوت بھٹکے ہوئے انسانوں کو منزل کو گم کر دینے والے انسانوں کو تمام انبیاء تاریخ انبیاء اس بات کی دعا ہی دیتی ہے کہ تمام انبیاء اسی انقلابی دعوت کے امین تھے اسی کے پیغامبر تھے حضرت نوع کا تذکرہ ہو حضرت عہود کی بات ہو حضرت موسیٰ کا آپ نام لیں حضرت شویب کی بات ہو یہ تمام انبیاء اسی ایک پیغام کے علم بردار ہیں انسانوں کی بے قسی دور کرنے کے لیے انسانوں کو بے بچی سے نجات دلانے کے لیے انسانوں کو تاریخی کے سمندر سے نکال کر لوگ شمی پر پربانوں کی طرح گر رہے ہوں جہنم کے اندر آگ کے اندر گر رہے ہوں کمر سے پکڑ پکڑ کر نکال لیں کے لیے تمام انبیاء کی یہی وہ انقلابی دعوت ہے جس نے انسانوں کو پکارا ہے انسانوں کو ٹھہرایا ہے دعوت اور پیغام پہنچایا ہے اور یہ چاہا ہے کہ وہ اپنے رب کے بندے بنیں اور بندگی کا فرز انجام دے کر آپس میں حفوط اور محبت کے پیغام بر بنیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پانچ مشہور نام ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا نام محمد قرار پھایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی جس کی بار بار تعریف کی گئی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی یہ تعریف خدا نے بھی کی یہ فرشتوں نے بھی کی یہ اس کے بندوں نے بھی کی دے پناہ ہر چہار طرف سے تعریف کی گئی آپ نے فرمایا کہ میرا دوسرا نام احمد ہے کہ وہ نبی جو اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے آپ نے فرمایا کہ میرا تیسرا نام الحاشر ہے جمع کرنے والا کہ روز محشر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے بعد نزیجر انبیاء تشریف لائیں گے آپ نے فرمایا کہ میرا چوتھا نام الماہی ہے مٹانے والا شرق کو مٹانے والا باطل کو مٹانے والا قائم کرنے والا بندگی کے نظام کو قائم کرنے والا یعنی انقلابی کہ میرا چوتھا نام انقلابی ہے کہ ظلمتوں کو دور کیا جائے اندھیروں کو چھانٹا جائے روشنی اور جالے ہاں اسی پیغام کو عام کیا جائے آپ نے فرمایا کہ میرا پانچوہ نام العاقب ہے یعنی آخر نبی آخر میں آنے والا آپ نے فرمایا کہ میں انقلابی نبی ہوں اس لئے میرے دوستو انبیاء کی دعوت کو آپ دیکھیں انقلابی دعوت ہے انبیاء کا مشن انقلابی مشن ہے انبیاء کی شخصیتیں انقلابی شخصیتیں ہیں انبیاء کی تحریک انقلابی تحریک ہے اور ہر نبی نے قرآن پاک جواہی دیتا ہے کتاب حکمت کی تعلیم سے انقلاب کو کام کیا ہے یعلمهم الكتاب والحکمہ ویزکیهم کہ تسکیہ نفس تعلیم کتاب کے بغیر ممکن نہیں ہے انبیاء کا انقلاب تاریخ اس کی بھی جواہی دیتی ہے انسان کی دمرہی کی جواہی اور انبیاء کے راہ راز پر ہونے کی جواہی انسانوں سے ہمدردی اور ان سے محبت کی جواہی ان کے لیے رحمت کا پیغامبر ہونے کی جواہی کہ انبیاء کا انقلاب ہمہ گیر انقلاب ہے یہ انقلاب قلب و نظر کی تبدیلی کا انقلاب سوچ کے دھاروں کا فکر کے زاویوں کا انقلاب نکتہائے نگاہ کا رخ و سمت کا انقلاب محض اجزہ کا نہیں پورے کے پورے کن کا انقلاب حاشیوں اور لکیروں کا نہیں مطن اور عصل کا انقلاب گھر کی محدود فضاؤں سے لے کر بین الاقوامی دوائر تک انقلاب یہ انبیاء کا انقلاب جس نبی کی تعلیمات دیکھیں جس نبی کے دور کو قرآن پاس میں محفوظ کیا ہے ہم تک اس میں پہنچایا ہے یہ انقلاب عجیب و غریب انقلاب ہے اور جب یہ انقلابی تحریک برپا ہوئی ہے جب جب جس نبی کے سہارے اس انقلابی تحریک نے پرورش پائی ہے تو یہ انقلابی تحریک کیا کرتی ہے معاشرے سے افراد کو کارتی ہے اس نظام کا باغی بناتی ہے جو نظام چل رہا ہو رگ و پین سرائط کر گیا ہو جس کے لوگ بندے اور غلام ہو چکے ہوں اس نظام کے خلاف مجسم احتجاج بناتی ہے سوالیہ نشان ابھارتی ہے اور اپنے رف سے ملاقات کے منتظر بندوں کو افراد کو چھاٹ لیتی ہے اور اپنے رف سے اس حال میں ملا دیتی ہے کہ وہ اس سے راضی ہوتے ہیں یہ اس سے راضی ہوتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں تین دن سے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یا ایوہا نفس المترینہ ترجی الارب کے راضیت امر دیا فتخلی فی عبادی وتخلی جنتی قابل عبارق بعد ہے آپ آپ کے اشتر قابل عبارق بعد ہے آپ یہ خبر جب یہاں پر پہنچی ہے شکر بجا لینا چاہیے کہ آپ کے دو ساتھی اور شہید ہوئے یہ شہیدوں کا قافلہ ہے یہ غازیوں کا قافلہ ہے ان کو شکست نہیں بھی جا سکتی ان کو منزل سے نشانات منزل سے ہٹایا نہیں جا سکتا ان کو درائے نہیں جا سکتا ان کو جھکایا نہیں جا سکتا ان کی منزل کو نہیں کھوڑا نہیں کیا جا سکتا ہماری منزل تو شہادت کی ہماری منزل تو سعادت کی منزل ہے بس میرے دوستو مبارک بعد کی گھڑی ہے مبارک بعد کی گھڑی ہے اور طوب اپنے اندر پیدا کرنے کی گھڑی ہے کہ ہر انسان اس بات پر سوچے کہ وہ جو اپنے رب سے جاملے اسی لئے تو برپا ہوئے تھے کہ زندگی تو بری مختصر ہے یہ تو پانی کا بلبلا ابھی ہے اور ابھی نہیں ہے اصل زندگی تو اس کے باپ کی ہے وہاں کی شادمانیاں وہاں کی کامرانیاں وہاں کی کامیابیاں وہاں کی مسررتیں اور وہاں کی راہتیں وہاں میرے رب کی رضا وہاں اس کا دیدار جس کہیں تو سب کچھ ہے ان لوگوں نے اس سب کچھ پا لیا ہم اس کی دعا بھی کریں گے شہادت کی قبولیت کی ہر ہر قطرہ خون کی ان کے والدین اور ان کے دوسرے لوگوں کے لیے ہاں ان کے لیے بھی دعا کریں گے سبر کے دعا بھی کریں گے لیکن اپنے دلوں کے اندر اسی تمنا کو پالیں گے اسی انگلائی کو محسوس کریں گے اسی جذبے بجبان کریں گے کہ یہ نفس مطمئنہ اپنے رب کے دربار میں یہ انسان اس طرح سے حاضر ہو کہ یہ اس سے راضی ہو اس کے سیصلوں پر راضی ہو اس کی جنتوں پر راضی ہو اور وہ اس سے راضی ہو کہ اس کا جو حق تھا اس نے وہاں قدا کر دیا اس لیے میرے دوستوں یہ تحریک جب برپا ہوتی ہے تو معاشرے سے کاٹتی ہے ان انسانوں کو جو اپنے رب سے ملنا چاہتے ملاقات کے منتظر ہوتے ہیں اور ملاتی ہیں اپنے رب سے اس حال میں ملاتی ہے کہ وہ اس سے راضی اور یہ اس سے راضی ہوتے ہیں یہ بندوں کو بندگی کی طرف بلاتی ہے سرطاپہ بندگی کی طرف مکمل حوالگی کی طرف کامل سفردگی کی طرف جو دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا بھی بھلا نہیں یہ بات نہیں ہے کن کا کن اس سے ملانے کی طرف بلاتی ہے یدونہ الالخیر کہتی ہے یامرونہ بالمعروف کہتی ہے ینہونہ ان المنکر کہتی ہے گویا اٹھا کر کھڑا کر دیتی ہے انسانوں کو بڑوں کو جوان بناتی ہے معاشرے کے اندر اجلگی بنا کر کھڑا کرتی ہے کہ یہ نظام تمہارا نہیں ہے یہاں کی اغدار تمہاری نہیں ہے یہاں کی چلک پھرد تمہاری نہیں ہے یہاں کی شب و روز تمہاری نہیں ہے تمہیں ان سب کو تقدیل کرنا ہے ایک انقلاب برپا کرنا ہے اپنے دل و دماغ کی دنیا میں نئے انسان کو آباد کرنا ہے بندگی رب کے اس پیغام کو معاشرے کے اندر آم کرنا ہے اٹھا کر کھڑا کر دیتی ہے یہ اجنبی انسان ہے یہ معاشرے کے اندر بلکل انوکہ انسان ہے یہ اس وادی دنیا سے بیزار انسان ہے آگ لگا دیتی ہے سارے انسانوں سے مختلف راستے پر اس لیے میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں اس ریب کو بھی عام کیجئے کہ جب شہادت کی اطلاع آئے سجدہ شکر بجال آئیے ایک دوسرے کو عبارت بات بھی دیجئے اور اپنے لیے اس تمنا اور عارضو کا ذکر بھی کیجئے حضرت عمر کا واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں مسجد نبی میں بیٹھے ہیں روزہ اتھر کے پاس بیٹھے ہیں اور وہاں صحابہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کے بارے میں تو یہ ہے جو جنت کے اندر داخل ہوں گے پھر ایک طریق حدیث سناتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک محل ہے جس کے پانچ سو دروازے ہیں اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے سامان سامان راحت کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیکن اس کے اندر صرف انبیاء داخل ہوں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف رخ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو یہ جنت مبارک ہو پھر دوسرا جملہ کہتے ہیں کہ عمر تروہاں پر یہ بھی تو تذکرہ ہے کہ اس میں صدیب داخل ہوں گے شہدہ داخل ہوں گے اور صدیب جناب صدیق اکبر کی طرف رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدیق اکبر اے امیر المومنین تمہیں مبارک ہو کہ جنت کے اندر داخل ہوئے اور پھر اس جملے کو دوراتے ہیں کہ اور شہدہ داخل ہوں گے کفے افسوس ملتے ہیں اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ عمر لیکن تو تو کچھ بھی نہیں ہے تجھے بھلا شہادت کہاں نصیب ہونی ہے تیرے حصے بھلا یہ کہاں آنی ہے کفے افسوس ملتے ہیں ملال کا اظہار کرتے ہیں تاثف کا اظہار کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا تو رضا تمہر شہید بھی ہوتے ہیں اس تاثف کا اس ملال کا بھی اظہار ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایمان کی نشانی ہے کہ وہ جو چلے گئے جانا تو سب کو ہے اسی طریقے سے اگر جانا ہے قابل مبارک باد ہے وہ لوگ ان کے والدین قابل مبارک باد ان کے دوست و حباب قابل مبارک باد وہ جو اس راستے میں کام آ جائے کام آنا ہی تو اصل چیز ہے راستے تو بنتے رہیں گے راستے تو پھیلتے سکلتے اور چھلتے رہیں گے لیکن نہیں ان مسافروں کی اصل منزل جو ہے وہ یہی شہادت کی منزل ہے اس لئے وارد باد بھی دیا کیجئے اور اپنے بارے میں اس تمنا کو اس تمنا اور عارضو کو پختہ بھی کیا کیجئے لہذا میرے دوستوں میں یہ بات اس کا مہا تھا کہ بندوں کو اٹھا کر کھڑا کر دیتی ہے آر لگا دیتی ہے جب انقلابی تحریک انبیاء کی تحریک درپا ہوتی ہے اسی کے نتیجے میں یہ بات کہنی پلتی ہے کہ جس تربیت اور تفریح کے نتیجے میں گوشہ نشینی کا جزبہ پیدا ہو وہ انبیاء کا طریق تربیت نہیں ہوتا انبیاء کا طریق تربیت معاشرے میں بیچ میدان میں انسانوں کے درمیان انسانوں کو لے آتا ہے وہ حق کا پرامبر ہوتا ہے وہ ناسے ہوتا ہے وہ دائی ہوتا ہے وہ خیرخواہ ہوتا ہے اور انسانوں کے راغوں کو سنتا بھی ہے اور اس پر اپنی بات ان تک پہنچاتا بھی ہے انقلاب کی بات ہوتی ہے کبھی ایمان کی بات ہوتی ہے آپ نے کبھی سوچا تو ہوگا کہ یہ دو چیزیں ہیں انقلاب اور ایمان اور درمیان سے ہٹا دیجئے انقلاب ہی ایمان ہے ایمان ہی انقلاب ہے یہ ایک ہی کیفیت ہے جس کے دو نام رکھے گئے ہیں یہ ایک ہی سکتہ ہے جس کے دو رخ بتائے گئے ہیں یہ ایک ہی حلاوت مزا اور چاشنی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس اسے پکار دیجئے کسی کا نام ایمان ہے کسی کا نام انقلاب ہے یہاں وہی یہ کلمہ ہے جس کلمہ کی پکار حرمِ کعبہ میں سنی گئی جس کلمہ کی پکار مکہ کے بازاروں میں سنی گئی جس کلمہ کی پکار مدینہ کی گلیوں میں سنی گئی جس کلمہ کی پکار ممبر و محراب سے بلند ہوئی حکومت کے ایوانوں اور عدالت سے بلند ہوئی اس لیے یہ ایک کلمہ یہ چیند الفاظ کا مجموعہ نہیں تاریخ کے عظیم ترین تاریخ کے مکمل ترین تاریخ کے عالی اور عرفہ ترین تاریخ کے محذب اور متمدن تلین انقلاب کا عنوان ہے یہ ایک کلمہ ہے جس نے لہو کو گرمائیا ہے جس نے روح کو تلپایا ہے جس نے دنوں کو گدگدائیا ہے جس نے انسانوں کو جگایا جس نے انسانوں کو اٹھایا ہے خواب غفلت میں پڑھی ساری کے ساری انسانیت کو اٹھا کر کھڑا کر دیا ہے اور انسان کو انسانیت کی آلہ قدروں سے ہم کنار کیا ہے اس لیے آپ جب کلمے کی بات کریں گے انقلاب کی بات کریں گے ایمان کی بات کریں گے یہ سب ایک ہی بات ہے جو ہم کریں گے یہ زندگی اور موت کیا شئے ہیں زندگی اور موت بھی اضافشی شئے ہیں اصل چیز تو ایمان ہے ایمان ہے تو زندگی ہے اور بداہر جسے موت کہیں اس کے بعد بھی زندگی ہے اور کیا خوب زندگی ہے آپ نواز شہید کا تذکرہ کریں زندگی ہی زندگی ہے آپ انشاہد کا محمود کا تذکرہ کریں زندگی ہی زندگی ہے ایمان نہیں تو موت ہے بداہر جسے زندگی کہیں وہ بھی تمہیں موت ہے اور پھر جو موت ہے اس کے بعد تو موت ہی موت ہے اس کی سختیاں ہیں اور اس کے مسائب ہیں اس کی میرے دوستو کس 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 تناظر میں اس کو دیکھیں گے انبیاء کا تذکرہ ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھئے عراق کی تاریخ فدائیں ہیں ایک پاکیزہ صفت انسان پکار اٹھتا ہے کہ میں دوبنے والوں کی پرستش نہیں کر سکتا میں انسانوں کے تراشے ہوئے دوتوں کو سجدہ نہیں کر سکتا وہ پکار اٹھتے ہیں کہ میں سب سے کٹ کر اپنا روح حالقِ عرضِ سماوات کی طرف کرتا ہوں اِنَّا سَلَا تِي وَنُسُقِي وَمَاحْيَا وَمَا تِي بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں حضرت ابراہیم کے یہ پکار عراق کے اندر سنی گئی چاروں طرف سنناٹا چھا گیا لوگوں نے ایک دوسری کو دیکھا باطل پرستوں کو حیرت ہوئی اس ٹیتس کو والوں کو جو اس نظام کو لے کر چلنا اور اس سے مفاہمت رکھنا چاہتے تھے ایک جھنجلاہت ستاری ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان اپنی قوتوں کو ضائع کرتا ہے اپنی تمانائیوں کو وقت کے اقتدار کو چیننج کرنے میں ضائع کرتا ہے خاندانی عزت کو اور نظرانوں توفوں کو ٹھکراتا ہے یہ کیسا نادان انسان ہے یہ دنیا اس کے پاس آتی ہے دنیا کو لوٹا دیتا ہے اور خالی ہاتھ خود لوٹ جاتا ہے یہ خدا یہ خدا واحد کا نعرہ لگانے کے بعد کیا حاصل کرنا چاہتا ہے لوگ اس پر پریشان تھے وہ نادان لوگ اس کی بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے لیکن پھر کیا ہوا تاریخ کو آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک کی گواہی ہے پھر آدمائشوں کا سلسلہ ہے پھر ابتلا کا سلسلہ ہے جنابتنی کا سلسلہ ہے انقلاب کے نعرے لگاؤگے تو نواز شہید کے نعرے لگانے پڑھیں گے انقلاب کی بات کروگے پھر شہادتیں یہاں سراتا جیہاں اسی کے لیے آپ یہ مت کہیں کہ دشمن کتنا مضبوط ہے کہنے کی بات یہ ہے مرنے والے کتنے لوگ ہیں جو مرنے کے لیے جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہیں پھر جنابتنی بھی ہوتی ہے سب کچھ انگیز کرتے ہیں بس یہی وہ کشمکش ہے یہی وہ انقلاب ہے یہی وہ ایمان اور اس کی تحریک ہے یہی جذبہ بندگی کا جذبہ ہے یہی اپنے رب سے ملانے کی بات ہے ایمان گھر بیٹھنے کا نام نہیں نہ انقلاب انقلاب گھر بیٹھنے کا نام نہیں یہ بیچین کرتا ہے یہ اضطراب کے حوالے کر دیتا ہے یہ چنگاری موجود ہو اپنے وجود کو منواتی ہے یہ شولہ بن کر لپلتی اور کفر و شرک کے خرمن کو جلا کر بھسم کر دیتی حاکستر کر دیتی ہے یہ اقرار یہ بےقراری کا نام ہے ایمان اور یہ انقلاب بےقراری کا نام ہے یہ نظام تاغوت سے بیزاری کا نام ہے یہ تنمندھن ہر پونجی کو راہ خدا میں لٹانے کا نام ہے یہ ایمان اگر یہ انقلاب بچوں کے اندر پیدا ہو جائے تو معوض اور معاص پیدا ہوتے ہیں کہ پھر تذکرہ کروں اس بات کا میرے بچے بھی یہاں بیٹھے ہیں قوم کے نونہاد یہاں پر بیٹھے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کرا بھی ہے کہ میدان بدر میں پہلا مرحلہ وہ تھا کہ ایک ادھر سے لگنے آتا تھا ایک ادھر سے لگنے جاتا تھا پھر اس کے بعد اجتماعی جنگ شروع ہوئی ادھر سے بھی اجتماعی حملہ ادھر سے بھی اجتماعی حملہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ ایسی اجتماعی جنگ کے موقع پر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس کا دائع بھی مضبوط ہو اس کا بائع بھی مضبوط ہو کہتے ہیں کہ دائیں طرف نگاہ ڈالی تو دیکھا ایک بچہ کھڑا ہے چھوٹا تھا معصوم بچہ پیروں تلے زمین ہی کل گئی بائیں طرف دیکھا تو دیکھا وہاں بھی ایک چھوٹا تھا بچہ کھڑا ہے پس سوچا کہ عبد الرحمن اب تمہاری خیر نہیں دونوں طرف بچے ہیں تمہارا بائع بھی کمزور تمہارا بائع بھی کمزور ابھی یہ سوچی رہا تھا کہ دونوں بے اکبر اور بے ایک زبان اور بل اتفاق بولے اور پکار کر کہا کہ چجا ابو جہل کہا ہے سر سے لے کر پیر تک ان بچوں کو دیکھا اور پوچھا کہ بچوں تم ابو جہل کا کیا کروگے اے بھتیجو یہ تمہاری زبان سے کیا نکلا تم ابو جہل کا کیا کروگے دونوں نے بائع زبان کہا کہ گھر سے تیہ کر کر آئے ہیں اسی کا منصورہ بنا کر آئے ہیں کہ ابو جہل کو ماریں گے خون میں نہلائیں گے اور اس تیر کو جو ہمارے ہاتھ میں اور اس شمشیر کو جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کے سینے سے پار کریں گے یہ سننا تھا کہ بجلی سے کونڈی عبدالرحمان بناؤ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دیکھو وہ جو مچان پر بیٹھا ہے وہ فلاں کپڑے پہنے بیٹھا ہے بار بار اس کی فوج تتر بتر ہوتی ہے بار بار ان کو مرضم کرتا ہے بار بار اس کا لشکر حضیمت کا شکار ہوتا ہے بار بار ان کی صفوں کو درست کرتا ہے بس وہ سامنے ادھر ابو جہل ہے ابھی جملہ ادھورہ تھا بات پوری ہونے کو نہ آئی تھی کہ دونوں بچے لپکے بجلی کی طرح چمکے ایک نے اپنے شمشیر کا وار کیا دوسرے نے اپنے میزے کو تیز کیا ابو جہل اچانک نیچے تھا ساری کفار کی فوج جمع ہوئی مشرقین مکہ وہاں اکھٹے ہوئے دونوں نے بچوں کا بھیراو کیا اس کے ابو جہل کے بیٹے اکرما نے اپنے تنوار کا وار کیا اور اس کے ہاتھ کو ایک بچے کے ہاتھ کو معاوز کا تذکرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاوز کے ہاتھ کو اس طریقے سے قادہ کہ چھوڑا سا ہاتھ لگا تھا باقی ہاتھ گویا جھٹک گیا تھا بچے کو یہ محسوس ہوا کہ اب تنوار چلانے میں کچھ جتک پیش آ رہی ہے اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے پیر کے نیچے رکھا درستہ اوپر اٹھ کر زور لگایا بازو اس کا جلہ تھا اب وہ جیدہ آسانی سے ایک ہاتھ سے لڑنے کے قابل تھا کفار کی فوج تھی ادھر سے ابو جہل گرہ تھا کھون کے اندر نیلاتا تھا چیتا اور پکارتا تھا اور اگر یہ دو بچے کفار کے مرغے میں تھے دونوں شہید ہوئے جی ہاں بچوں کی بات کرتا ہوں یہ انقلاب پیدا ہو جائے تو معاوز کا تذکرہ آئے گا معاوز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آئے گا اور اگر بیروں کے دل میں میں انقلاب جزا پالے تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انقلابی کا تذکرہ آئے گا آپ نے نام سنا ہوگا ممکن ہے کہ نہ سنا ہو کہ حضرت مقداد بن اسود قدیم الاسلام تھے چھٹے نمبر پر ایمان لائے تھے گوشت ہڈی سے جنہ ہو چکا تھا جنگ کے لیے نکل رہے تھے کہا گیا کہ بورے ہو معذور ہو تم بلا جنگ کے لیے کیسے جاؤ گے بولے کہ نہیں اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے ہم پر وہ آیت پہنچ چکی ہے ان فرو خفافوں سے پالا حل کے یا بوجھل ہر حال میں ہم خدا کے راستے میں نکلیں گے دیکھا آپ نے انقلابی کو یہ بچوں میں انقلاب پیدا ہو یہ بوروں میں انقلاب پیدا ہو یہ معاشرے کے اندر حرکت پیدا کرتا ہے یہ لوگوں کے دلوں کے اندر جوش پیدا کرتا ہے بلولہ بلولہ ان کو عطا کرتا ہے اور ایمان کی جوت جگہتا ہے یہ ایمان جوانوں کے اندر پیدا ہو جائے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب تیر آر پار ہوا ہے تو پکار اٹھے کہ فستو رب القعبہ رب القعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا یہ کوئی رٹا رہتا ہے جملہ نہ تھا یہ پہلے سے سوچی بھی بات نہیں تھی یہ تو دل کی ایک امید تھی یہ تو دل کی ایک تمنا اور ایک عارض تھی کہ جس کے پورا کرنے کے لیے جب آدمی تنمندھن لگائے رکھتا ہے ہمیشہ اسے جانب یکسو اور متوجہ رہتا ہے تو جس لمحے وہ کارنامہ انجام پاتا ہے وہ منظر اور مقصود کو پا لیتا ہے بس پکار اٹھتا ہے کہ رب القعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا پھر آپ سے کس کس کا تذکرہ کروں شاید آپ نے نام نہ سنا ہو حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں یہی وہ صحابی جن کا بغیر نام کے یہ بات بہت مشہور ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے بعد ایک نماز بھی نہیں پڑی اور جنت کے اندر پہنچ گئے یہ کون ہے حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک چروائے ہیں اجرت پر بکریہ چلاتے ہیں جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے خیبر کا محاصرہ کیا کئی دن تک یہ محاصرہ رہا قلعے کے اندر انہوں نے اپنے دوستوں سے اہل وطن سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس قلعے کے جرد کون لوگ جمع ہیں ان کو بتایا گیا کہ ایک نبوت کا مدعی ہے اور وہ یہاں تک چل کر آ گیا ہے اور اپنی بات ہم سے مرمانا چاہتا ہے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سے تو پھر ملنا چاہیے یہ جو دل میں خیال پیدا ہوا ہے تو یہی وہ انقلاب ہے کہ جس کے بغیر موت ہے زندگی ایک دن بکریہ چلانے کے لیے نکلے اور سیدھے حضور کی خدمت میں جا پہنچے پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام چاہتا ہوں اللہ کا نبی ہوں اس کے دین کی برطری چاہتا ہوں کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی درہ وضعات سے فرمائیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سمجھایا اسلام کی محبت پیدا ہو گئی دل کے اندر انقلاب اگڑائیاں لینے لگا پوچھا کہ اسلام لیاؤں تو حضور کیا ملے گا اس کا سلح کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جنت ملے گی اس کی نعمتیں ملیں گی اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی کہا کہ دیکھ نہیں رہی ہیں آپ کہ میں سیاہ سام ہوں میں کس طرح بدشکل ہوں میرے جسم کے اور ان کپڑوں کے اندر جو بدبو ہے وہ بدبو آپ تک پہنچ رہی ہوگی کیا پھر بھی اسلام اگر میں لیاؤں تو ان کپڑوں کے ساتھ اس بدبو اور بدشکلی کے ساتھ اس بدصورتی کے ساتھ جنت میں جاؤں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں حسن سے نوادے تمہارے جسم کی بو کو خجبوں سے تقدیل کر دے یہ سنا تو فوراں ایمان لے آئے اور کہا کہ حضور کمہ پہتا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو اللہ محمد رب رسول اس کے بعد کہا کہ اب کیا کروں یہ بکریہ تو میرے پاس یہ بکریہ امانت ہیں اس امانت کا کیا کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حکا دو اور دیکھتے رہو کہ ساری بکریہ قلعے کے اندر واپس چلی جائیں قلعے کے طرف حکایا بکریہ ساری اندر چلی لیں تلوار ہاتھ میں اٹھائی جہاد خیبر میں شریف ہوئے اور جنگ کے بعد جو بیس شہید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے گئے لائے گئے تو ان میں حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی لاش تھی واقعات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس وقت یہ جنگ کی دوہوروں کے ساتھ اللہ نے ان کے چہرے کو حسین بنا دیا اور ان کے جسم کو خوشب سے پیٹھا دیا دیکھا آپ نے دیکھا آپ نے ایک چرواہے کا انقلاب کہ اب ایمان بن کے اندر جگہ پاتا ہے اور یہ انقلاب اس کے جسم کے روئے روئے کو میدان کے اندر لاکر کھڑا کر دیتا ہے تو پھر اپنے رب سے ملاقات کا منتظر یہ انسان اس دنیا کے اندر اپنے لئے کچھ بھی نہیں پاتا صحابہ اکرام ان کا ذکر فرق کیا کرتے ہیں پاپس میں ایک دوسرے سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ جنتی ہے جس نے اللہ کیلئے کوئی نماز نہ پڑی اور سیدھا جنت کے اندر داخل اس لئے میرے دوستو جب ہم انقلاب کی بات کریں گے تاریخ تو ہماری وہی ہے ماضی کے جھروکوں میں جھاک کر وہی سے ہمیں سب کچھ سیکھنا ہوگا حضرت جامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے میں چلے جاتے ہیں سردار علشکر حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مالک نے مر کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جابر پیدر چلے آ رہے ہیں اور اپنے خچر کو سواری کو ہاتھ میں تھاما ہوا وہی سے پکارا دور سے پکارا کر کہا کہ جابر آخر کیا بات ہے اللہ نے سواری دی ہے سوار ہو کر کیوں نہیں چلتے ہیں حضرت جابر نے وہی سے جواب دیا کہ مالک میں اللہ کے خاطر مستقلی ہو چکا ہوں اس دنیا کو چھوڑ چکا تین تھلاقیں دے چکا ہوں اور میں نے اپنے دفع یہ طرف سے یہ بات پا لی ہے کہ اپنے پیروں کو غبار آلود کروں اور جنت کے اندر چلا جاؤں لیکن بات کچھ اس طرح سے کہی کہ حضرت مالک تک نہ پہنچ سکیں تھوڑی دیر کے بعد سردار علشکر حضرت مالک نے ایک بات پھر مو کر دیکھا تو دیکھا کہ حضرت جابر چلے آتے ہیں اور ویسے ہی اپنے سواری کو ہاتھ میں لیے چلے آتے ہیں چلا کر بولے زور سے کہا کہ جابر کیا بات ہے اللہ نے سواری دی ہے سوار ہو کر کیوں نہیں چلتے ہو زیادہ زور سے پکارا سمجھ گئے کہ بات پہنچی نہیں تھی زیادہ چلا کر بولے کہ مالک میں اس سواریوں سے مستقنی ہو چکا ہوں اور میرے انکانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہے کہ جس نے اپنے پیروں کو خدا کے راستے میں غبار آلود کیا ان پیروں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی بس جہنم سے نجات کا سودا کیا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کوشہ ہوں اتنی زور سے انہوں نے یہ بات کہی کہ قافلے کے سارے لوگوں نے سنی اور واقعات میں آتا ہے کہ سارے لوگ دمہ دم اپنی سواریوں سے اتر گئے اور پیدر چل کر جہنم سے بچنے کا سامان فرام کرنے لگے آپ نے دیکھا کہ جنم کا سودا کیسا عجیب و غریب سودا کیا اس میں کوئی اقل و خرد کی بات ہے یہ جب ایمان کی بات ہوگی یہ جب انقلاب کی بات ہوگی تو بہت سے باتیں سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی اور انسان جو اللہ اور اس کے رسول کا دیوانہ ہوگا وہ اسی لیے سے اپنے راستے تلاش کرے گا اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابکن مجھوم میرے تمام صحابہ ستاروں کی معنی ہیں تم ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو ان میں سے جن کا بھی اتباع کرو اپنے آپ قرائے راست پر پاؤ حضرت عبودر رفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا عجیب و غریب واقعہ ہے انقلاب کی بہترین مثال ہے یہ پہنچنے نمبر پر ایمان لائیں اور جس وقت ایمان لائے ہیں نہ اسلام کو قوت حاصل تھی نہ مکہ کے اندر شوقت کے تبدبہ حاصل تھا کوئی حیثیت ان کو حاصل نہیں اس موقع پر ان کو بتایا گیا اس موقع پر ان کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہ کرنا اس کے اظہار سے گریز کرنا کہ ابھی ہماری کوئی قوت نہیں ہے چند ہی تو افراد ہیں گنے اچنے انگلیوں پر گنے جانے والے جب اس کا موقع آیا موقع آئے گا تو اظہار بھی کریں گے اور کھل کر اپنی بات بھی کہیں گے لیکن حضرت عبودر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دل کے اندر ایمان کی چنگاری لگ چکی تھی ضبط نہ کر سکے سیدھے حرم کعبہ کو پہنچے کفار مکہ وہاں جمع تھے مشرقین کے درمیان جا کھڑے ہوئے اور بیچ ان کے درمیان کھڑے ہو کر پکار اٹھے کہ اشہدوان لا الہ الا اللہ و اشہدوان لا محمد عبدہ و رسولو کفار مکہ حیران رکھ گئے یہ منظر تو انہوں نے کبھی نہ دیکھا تھا کہ ان کے اجتماعات کے اندر اور جہاں وہی جمع ہو وہاں کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ نعرہ دیوانہ بلند کرے گا سارے کے سارے اٹھکڑے ہوئے اور اس طرح انہیں زدوکوب کیا مارا اور پیٹا لہو لہان کیا کہ وہاں سے بے ہوش حالت میں لے جائے گئے جب ہوش میں آئے تو پوچھا کہ میں کہاں ہوں کہ اس حال میں ہوں لوگوں نے بتایا کہ تم یہاں ہو اس حال میں ہو اور اس حال کو یوں پہنچے ہو کہ تم نے کفار مکہ کے درمیان اور مشرقین کی مجلس میں کھڑے ہو کر یہ نعرہ بلند کر دیا بس اس کی پاداش میں یہاں تک پہنچے ہو تو زیر لب مسکرائے اور کہا کہ اچھا اگر اس جرم کی پاداش میں اس سلوک کی منزلوں کو تیہ کیا ہے تو یہ جرم تو پھر بھی تیہ یہ جرم تو پھر بھی سرزد ہوگا اگلے دن پھر وہیں پہنچتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے کفار مکہ کی مجلس میں کھڑے ہوتے ہیں اور اشدوان لا الہ الا اللہ و اشدوان لا محمدن عبداللہ و رسولوں کا نعرہ پکار دیتے ہیں اور ایک بار پھر اسی انجام سے دوچار ہوتے ہیں مارے اور پیٹے جاتے خون میں نہلائے جاتے زدوکوب کیے جاتے اور بہوچی کے عالم میں وہاں سے لے جائے جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ میں مارا جاتا ہوں لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ میں پیٹا جاتا ہوں لیکن نہیں مجھ سے پوچھو کہ ایمان کا جو مزہ اور حلاوت مجھ کو ملی ہے کہ نعرہ مستانہ بلند کیا اور جو اس نعرے کے دشمن تھے جو اس انقلاب کے دشمن تھے جو اس ایمان کے دشمن تھے ان کے ہاتھوں زدوکوب ہوا پھر جو ایمان کا مدہ اور اس کی حلاوت ہے اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حروایا کہ جب کوئی شہید شہید ہو رہا ہوتا ہے اور جسم اور روح کا رشتہ اس کا منقطع ہو رہا ہوتا ہے تو جس حالت میں وہ مارا جا رہا ہوتا ہے پیٹا جا رہا ہوتا ہے اس کے سینے کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو بس اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ تم میں سے کسی کو چیوٹی کے کاٹے سے ہوتی ہے درہا اس کا تصور کیجئے کہ دیکھنے والی نگاہیں تو یہی دیکھیں گی کہ بڑی تکلیف سے اور بڑی مسیمت کے ساتھ وہ شب دوچار ہے اور بڑے خرار حالت سے گزر رہا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ہمیشہ کے لیے تیہ کر دیا اور رہتی دنیا تک سارے انسانوں کو یہ بات بتا دی کہ کس کیفیت سے وہ دوچار ہوتا ہے اس لیے میرے دوستوں جب ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں زندگی کی بات کرتے ہیں اور زندگی بندگی کی بات کرتے ہیں کہ یہ زندگی اس لیے ہو کہ موت کے دروازے سے گدر کر اس زندگی کے اندر حیات جاوزہ پا سکے تو ان راستوں سے گزرنے کی بات ہوتی ہے شیر جمال الدین افغانی کا نام آپ نے سنا ہوگا ایک تاتاری سردار شیر جمال الدین افغانی پکڑے رہے تھے گرفتار تھے ایک تاتاری سردار ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ شیخ بتاؤ یہ کتہ جو تمہارے پاس لیٹا ہے بتاؤ کہ تم اچھے ہو یا یہ کتہ زیادہ اچھا شیخ تھوڑی بیر خاموش رہے اور پھر اسی کے سکوں نے اس کو جواب دیا اور کیا خوب جواب دیا کہا کہ اگر میں اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو جاؤں کہ میرا ایمان سلامت ہو تو میں اس کتے سے بہتر ہوں اور اگر میں اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہو کہ میرا ایمان مجھ سے رخصت ہو چکا ہو تو یہ کتہ مجھ سے بہتر ہے تاتاری کو تو جو جواب ملا سو ملا لیکن رہتی دنیا تج شیخ جمال الدین افغانی نے اپنے جذبے جہاد کو قوموں تک منتقل کرنے کی کوشش کی اور بتایا کہ یہ ایمان وہ شاہ کلیر ہے جس کے نتیجے میں انسان انقلالی بھی بنتا ہے اور اپنی زندگیوں کا سعودہ اپنے رب کے ساتھ کیا کرتا ہے حضرت امیر حمزہ کا واقعہ کیا خوب واقعہ کہ میدان عہد میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت سارے شہید لائے گئے تو حضرت حمزہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کیا لیکن ان کی لاش کو اس میں نہ پایا پھر پکارا کہ کوئی جانتا ہے کہ حمزہ کہاں ہیں کسی نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں میں نے سنا تھا کچھ دیر پہلے ان کی پکار کو سنا تھا فلا درف کے نیچے کھڑے تھے شتر مرک پر لگائے تھے اور پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں میں محمد کا غلام ہوں میں امیر حمزہ ہوں اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہے تھے اور پھر کفار مکہ ایک دوسرے سے سرگوشی کے انداب میں کہہ رہے تھے کہ اچھا یہ وہ حمزہ ہے جس نے ہمیں میدان بدر میں اتنا نقصان پہنچایا تھا سب اپنے داعت اپنے پیسے تھے اور سب رد عمل کے اندر ان کی طرف دعوتے تھے بس اس کے بعد معلوم نہیں کہ کیا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درف کے نیچے پہنچتے ہیں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھتے ہیں پھر اس لاش کے ساتھ کفار نے جو سبوک کیا تھا جس طرح جسم کے آزہ کاٹے اور قطر بیوت کی تھی دے حرمتی کی تھی اس کو دیکھتے ہیں سرحانے کھڑے ہوتے ہیں پکارتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو امیر حمزہ کو آج کفن دینے والا ایک انساری آگے بڑھتے ہیں اپنی چادر پیش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو حضرت حمزہ کے جسم مبارک پر جسم اتھر پر ڈال دیتے ہیں اور سرحانے کھڑے ہو کر پکارتے ہیں کہ امیر حمزہ روز محشر شہدہ کے سردار ہوں گے سید شہدہ کا لقب ان کو دیتے ہیں چند الفاظ ہی تو تھے باقیہ تو ختم بھی ہو گیا شروع بھی ہوا اور اپنے انجام کو ہی پہنچ گیا لیکن میرے دوستوں ہم تو انقلاب سمجھنے کی بات کر رہے ہیں یہ کون سا انقلاب یہ انقلاب اپنے رب سے ملاقات کے منتظر کا انقلاب جس کو اپنے رب کی بندگی بجا لانی ہے اور اس دنیا کے اندر اسی کے دین کی سربلندی کے لیے کوشہ رہنا ہے اور جدوجہد کا مرکز وہی قرار پانا ہے دلوں کی دھلکنوں کو اسی سم دلوں کو دھڑکنا ہے اور اسی کے لیے انسان کو جینا اور مرنا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے جو بات مر بھی ہے اے جی وہ غریب واقعہ ہے وہ بھی کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے ایک سفر سے واپس آ رہے تھے حضرت فاطمہ نے دبادہ کھولا بل کر استقبال کیا تیشانی مبارک کو چوما اور پھر آپ کو لے کر بیٹھ گئی اور آپ کے بال دھونے لگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ جیسے فاطمہ رو رہی ہے اٹھ کر بیٹھ گئے پلٹ کر دیکھا پوچھا کہ فاطمہ کیا بات ہے یہ تم روتی کیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ حضور آپ کے پرادندہ بال کو دیکھتی ہوں آپ کے پھٹے پرانے لباس کو دیکھتی ہوں آپ کے جسم پر سفر کی تھکن کے آثار کو دیکھتی ہوں تو بس مجھے رونا آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو کر بیٹھ گئے اور دیکھئے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ فاطمہ گریہ اوزاری نہ کر تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے منصب پر معمول کیا ایک ایسے مشن پر سرفراز کیا ایک ایسا عظیم کام اس کے سپرد کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس پوری کائنات کے اندر انقلاب برپا ہونا ہے جہاں جہاں سورج کی پہنچ ہے وہاں وہاں تک اس دین کو پہنچنا ہے ہاں کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا کوئی زلت کے ساتھ قبول کرے آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں پر اگنہ بالوں پر ترونہ آیا کرتا ہے میلے کچھلے کپوں پر تو آدمی پجمردہ سا ہو جایا کرتا ہے اپنے جسم کی تکان کے باعث کبھی کبھی کبھار اپنے اندر غلامی کا احساس بھی پاتا ہے لیکن کسی بلند نظب لین سے آشنا ہو کسی انقلابی تحریک سے وابستہ ہو کسی بڑے مقصد کے لیے کوشہ ہو تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی پھر جسم پر چیزیں لگے ہو پھر پیروں میں جوتے بھی نہ ہو پھر کئی کئی وقت کے فاقے سے اور پیٹ کے اوپر پتھر بندے ہو تب بھی انسان اس بلند نظب لین کے لیے جینا جانتا ہے اور اسی کے خاطر مرنا جانتا ہے پھر اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں پھر سوچ کے اندار بندل جاتے ہیں پھر نکتہائے نظر اور سکر تبدیل ہو جاتے ہیں پھر وہ لوگوں کی نگاہوں میں مجنو اور پادر اور دیوانہ ہی کیوں نہ قرار پائے اور اجنبی کیوں نہ قرار پائے وہ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے جیتا اور اسی قراء کے اندر اپنے جدوجہد کو کیا کرتا ہے اس لیے میرے دوستوں انفاظ تو یہی ہیں جن میں بات کی جا سکتی تہرائے بیان اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے لیکن بات تو ایک ہی ہے جو تسلسل کے ساتھ تذکیر اور یاد دھیانی کے خاطر ایک دوسرے سے ہم کیا کرتے ہیں پس نوجوانوں سے بات اپنے طلبہ اور بھائیوں سے بات شاہ اسماعیل شہید کا وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ مئی جون کی چلچلاتی دھوک میں پیلے کی مسجد کی سہن میں تہل رہے تھے ادھر سے ادھر جاتے تھے ادھر سے ادھر واپس آتے تھے کسی نے دور سے دیکھا کچھ دیر دیکھا کیا اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ شاہ صاحب یہ کیا معاملہ یہ کیا ماجرہ ہے آپ مئی جون کی اس چلچلاتی دھوک میں ننگے پیر اس سہن کے اوپر تہل رہے ہیں آخر ماجرہ کیا شاہ صاحب نے کہا کہ اپنے طلبوں کو مضبوط کر رہا اور دیکھ رہا ہوں کہ میرے اندر اس ستاعت کتنی میں کتنے کا مکلف ہوں بس کچھ اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کی بات کر رہا ہوں اس واقعے میں بزائیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہے اس واقعے میں کہ انسان اس بات کو جانچے اور پرکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی طوالائی اس کو دی قوت اور صلاحیت اس کو دی ہے وقت کی امانت اس کو دی ہے جسم و جان اس کو دیا ہے کتنا وہ اس آفتے میں لگا سکتا اور پھر اس کے بعد تکلیف کا احساس اس کو ہو سکتا ہے لہذا اپنے تنموں کو مضبوط کرنا مداہر کہنے کو کہلیں کہ چند الفات لیکن ایک پیغام پنہا ہے ایک انقلاب پنہا ہے ایک دعوت اور پورا منشور لا عمل اس کے اندر پنہا ہے اس لئے روح امم کی حیات کشم کشو انقلاب اور جسم نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی باخر و دعوانہ الحمدللہ ربطلا